اسلام علیکم میں یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب اوکے جی جناب تو ابھی میں لے آئی ہوں سکن پالش وائٹننگ ٹھیک ہے میں نے بولا تھا آپ کو میں آپ کو نیکس ٹائم وائٹننگ سکن پالش کا بتاؤں گی ہنڈرٹ پرسنٹ ریزرٹس آپ کو کوئی اس کا ڈیمی نہیں ہے کوئی نقصان نہیں آپ کو اس کا سکن آپ کی گلو کرے گی شائن کرے گی بہت بینیفیشل آپ پوری باڈی پر استعمال کرتے ہیں کر سکتے ہیں ایزیلی بہت زبردست قسم کی ہے آپ ایزیلی گار میں کر سکتے ہیں اس کے ریزرٹس بہت بہت اچھے ہیں کیونکہ میں وہ ہوت بھی استعمال کرتی ہوں تو پہلے اس کو بنانے سے پہلے میں آپ کو اس کے بائے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس سے کیا بینیفیٹس ہیں اور کیا کیا احتیاطیں کہنے ہی ٹھیک ہے احتیاط بہت ضروری ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم چیز بناتے ہیں نا وہ اسی طریقے سے نہ بنائی جائے تو اس کے ریزرٹس اس طرح سامنے نہیں آتے کچھ نقصان ہو سکتے آپ کی سکن کو اس لئے احتیاط لازمی آپ نے اس چیزوں کا خیار رکھنا ہے جن چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی ٹھیک ہے پہلے بینیفیٹس کے بارے میں بتا دوں ایک تو اس سے انسٹینٹ آپ کا وائٹ سکن ہوگی ٹھیک ہے آپ کی سکن گلو کرے گی وائٹننگ کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کی ایک دم سے آپ کا بلکہ چینج ہو جائے گی سکن نہیں آپ کی سکن سے ایک ٹون لائٹ ہو جائے گی آپ کی سکن آپ کی سکن زیادہ گلو کرے گی اور اس کے علاوہ آپ کی سکن کو پلیئر کرے گا بہت اچھے ریزرٹس ہیں اس وائٹننگ پالیش کے اور احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے جب آپ اس کو استعمال کریں اس سے پہلے آپ اپنا پیچ ٹیسٹ دور کر لیں آپ اپنے ہاتھ پہ تھوڑا سا لگا کے تھوڑے رکھیں اگر آپ کو سکن کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو آپ فیس پہ ایزی ری اپلائے کر سکتے ہیں میری سکن بہت سنسٹیو ہے لیکن میری سکن کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بہت اچھی پالیش ہے سیکنڈ آپ نے احتیاط کرنی ہے پالیش کو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو تھنڈے پانی سے دھونا ہے بڑا والے پانی سے یا تھنڈے پانی سے کیونکہ سامر ہے گرم پانی سے بالکل آپ نے واش نہیں کرنا تیسی چیز اس کو کرنے کے بعد آپ جو ہے ٹماٹر کا ایک ٹکڑا لے لیں ٹھیک ہے اس سے تھوڑی دیر آپ دو سے تین منٹ آپ سکرپ کر لیں ہلکا سا اور اس کے بعد تھنڈے پانی سے جو ہے وہ دو کے آئسنگ کر لیں اور دو دن آپ نے بالکل کسی کوئی آپ نے فیس واش سکین کلینزنگ کچھ بھی اپنے فیس پہ نہیں لگانا سیمپل تھنڈے پانی سے آپ نے مو دونا ہے تو اس کے بعد آپ اس کے ریزلٹس دیکھیں دو تین دن کے بعد دیکھیں آپ کو کتنے اچھے ریزلٹس ملیں گے تو یہ ایک دم سے آپ کو ریزلٹس ملے گا ٹھیک ہے لیکن آپ دو تین دن کے بعد دیکھیں گے آپ کی سکین اور زیادہ نیٹ اور زیادہ گلو کرے گی اس پالیش سے تو جلدی سے اپنی پالیش کے لیے چلتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں اس کے لیے چاہیے جو چیزیں ہمیں سکین وائٹننگ پالیش کے لیے چاہیے وہ یہ ہے ایک باول لے لیں ایک ساتھ پرش لے لیں اور ساتھ ایک سپون لے لیں تاکہ آپ کو سے اتنا پتہ چلتے کتنی چیزیں کسن ڈالنے ہیں یہ تی سپون ہے بڑی سپون نہیں ہے اس کے علاوہ میں آج کیر کی بلیچ کیم ڈیوز کر رہی ہوں اس کے ریزلٹس اچھے ہیں لاسٹ آئی میں نے سلکی کی یوز کی تھی تو اس کے تو ریزلٹس بہت اچھے ہیں وہ میں کافی یوز کرتی ہوں لیکن یہ کیر ہے جن کی سکین سینسٹیو ہے تو یہ یوز کریں گے اس کے بھی ریزلٹس اچھے ہیں اوکے جی یہ بوسٹر لینا ہے آپ نے سافٹ ٹچ کا یہ سکین کو آپ کی وائٹ کرے گا لیکن جتنی ہی میں نے کوئنٹیٹی بتانی ہے بلکل اتنی ہی ڈالیں آپ اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنی ہے اور سکین شائنر یہ آپ کے سکین میں شائن لاتے ہیں اوکے یہ ٹوینٹی والیوم ہے لیکن یہ آپ نے بلکل تھوڑا سا ڈالنے ہیں بلکل ایک ڈراب ڈالنے ہیں کیونکہ ہم اس کے اندر سب کچھ ہے لیکن یہ میں ایکسٹر تھوڑا ڈال رہی ہوں اور گری لوشن یعنی جن کی سکین ریش ہو سکتی ہے یا جن کی سینسٹیف سکین ہے وہ یہ گری لوشن ڈالیں اگر آپ کے پاس گری لوشن نہیں ہے تو آپ بیبی لوشن ڈالیں دونوں کا ایک ہی فائدہ ہے اوکے اور ایک اور چیز جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے سکین وائٹننگ سیرم ہے یہ میں نے لیے میں جانسن کے یہ آپ نے ڈالنے ہے ادھر میں رکھتی ہوں تاکہ آپ کو صحیحہ نظر آجائیں اس کا نام بھی اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو یہ آپ لوگ لے سکتے ہیں ایک سکینڈ ٹھیک ہے جی یہ اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں ایک وائٹننگ سیرم دوسرے ملتے ہیں جو عام ہوتے ہیں وہ ان کے ریزلٹس اتنے اچھے ہیں نہیں ہیں جیسے اگر آپ وائٹننگ فیشل چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ ڈالیں اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے جی تو یہ ساری چیزیں میں ابھی مکس کرتی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں یہ آپ نے سیرم پورا نہیں ڈالنا یہ آپ نے آدھا ڈالنا اور آدھا جو ہے آپ جب مساج کر رہے ہوں گے اپنے فیشل کا تو اس میں آپ ایڈ کریں اس کے دوران اور اس کو توڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھی طرح شیک کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے شیک کرنے کے بعد یہ دیکھیں اوپر یہ ایسے جاگ سے بن گیا ہے اس کے بعد کسی بھی کینچی لینے یا آپ چھوڑی لینے تو اس سے یہ اوپر بلہ حصہ توڑیں گے تو یہ آپ کا یہ جاگ بنی ہوگی اس لئے یہ آپ کا بائے نہیں نکلے گا تو یہ بڑے آرام سے توڑنا پڑے گا آپ کو بہت اتیاد کے ساتھ تو جلدی سے میں چیزیں مکس کرتی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں ایک بلیش کے اندر یہ دو پیکس تھے ایک پاورڈر ہے ایک ڈویلپر ہے یہ دونوں میں پورے پورے اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں اوکے جی بوسٹر آپ نے صرف ہافٹی سپون لینا اس سے زیادہ آپ نہیں نہیں کرنا کیونکہ آپ نے وائٹننگ سیرم بھی ڈالنا ہے شائنر آپ نے تین چار ڈراب لے لیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ ٹوینٹی والیم یہ آپ نے صرف ایک ڈراب ڈالنا ہے ٹھیک ہے کافی ہے اور یہ بھی آپ نے گریلوشن یہ تھوڑا سا آپ ڈال لیں یہ آپ کی سکین کو حرام نہیں کرے گا یہ بھی ہافٹی سپون میں نے تقریبا ڈال لیں ہوگا جی یہ سیرم میں نے توڑ لیا دیکھیں اوپر سے اوپر ٹوٹ کیا یہ جاکسی بنی ہے یہ ہافٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ٹھیک ہے جی باقی کیا آپ فیشل کے اندر نصال میں استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی سکین کس چیز کو آپ استعمال کریں آپ اپنا پیس ٹیسٹ لازمی کریں تاکہ آپ پتہ چلے کہ آپ کی سکین پہ یہ سوٹ کریے یا نہیں پیڈ ڈریکٹ آپ کبھی بھی کوئی بھی چیز فیشل پیس پہ استعمال مت کریں تو یہ میں نے ابھی مکس کر لیا تو یہ ایسی فلفی سی ہو گیا پالش کرنے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اپنا سکین کو پہلے ساف کر لیں میں درما کارس کا فیشل استعمال کریں تو میں نے اسی کا فیس پاش استعمال کی ہے اس سے پہلے سکین کو نیٹ کر لیا اور پھر پالش کرنے کے لیے پہلے پالش کے لیے آپ جو چاہتے کہ بال گولڈن نہ تو آپ ویسلین لگا لیں سائیڈوں پہ تاکہ آپ کے ان جگوں پہ اثر نہ ہو تو یہ تھوڑی سی لگا کے اس کے بعد پالش اپنے فیس پہ اپلائی کریں کہ جی جناہ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کیونکہ اس کے بہت بہت اچھے ریزرٹس ہیں اور آپ یہ پالش ضرور بنا کے عید سے پہلے لگائیں اس کے بعد مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ میری ویڈیو کیسی لگی ہے ابھی تک کے لئے دیں مجھے اجازت اور جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت رولیے گا تاکہ نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو نظر آئیں ابھی تک کہہ دیں اجازت اللہ حافظ